جل تھا کہ ہم آج فضائل تھوڑا کم پڑھیں گے لیکن ان کی تھوڑا سا پڑھنا اس لیے پڑھے گا بہت سے بہت سے مومن تشریف فرما ہے بہت سے مہارا پیغام ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کچھ دیر کے لیے سرکار کے فضائل اور پھر مسائل انشاءاللہ و تعالیٰ مجاتے چھوٹی شروع کی جائے ایک بلکہ بڑھتر سرواز پڑھیں گے احمد صلی اللہ محمد محمد اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی سید الانبیائی والمرسلین ابن قاسم محمد اللہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سید الکتار والامام مزفر والشجاع غزنفر ابی شفیر محمد شبر قاسم توبہ وزقر الارف المبین مولانا و مولا سکرین امام بالحق والامیر المطلق امیر المطلق امیر مومین علی امیتون امباد قانا سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والسحاب مولانا و مولانا و مولانا و آم سبحانہ وتعالی بلند اللہ امام بالحق والامیرم امیر المطلق امیر المطلقام امیر المطلقاء اشارت مری کرے اور جو جو مومنی آج جتنی بھی دور سے یہاں پر آئے ہیں بھی بھی ان کی توفیقات میں اضافہ کریں اور جنہوں نے اس اشنہ موربالحرام کے نقاط کے لیے جو احتمال کیا جو مرتزمین امام بارگاہ ہیں مالک نے دن جوگنی لات جوگنی ترقی اطاف فرمائے ہیں بہت سے لوگوں نے میرے ذمہ دعائی بڑھائی کوئی بیمار ہے جسی کے پیپر کا مسئلہ ہے کسی نقاط کے لیے کا مسئلہ ہے میں بارے لا تجھے واسکتا آپ کی اس عظیم راحت کے ان کے دعا کو قبول فرمائے ہیں ایک مل کر بلندر سنوان پڑھ لیے بس سامینے گرامی قدر آج میری آپ سے مسلسل اس یہ کی عنوان پر نامی گفتگو کریں اور میں آج کی گفتگو کر کے بڑی پیداری کے ساتھ جملہ سنے گا کسی جملے سے میں اندازہ تھا کہ مجھے مجنس کا ہاتھ لے کر جانی ایک ایک چینے پر میرے نظر ہے بڑی پیداری کے ساتھ اسی ایک جملے سے میں اندازہ کروں گا آج میں اس آیت پر آخری تقریر کر کے اپنا نام حسین کے ذاکروں کی پہرشنی میں اس طرح لکھوانا چاہوں گا جس طرح مصر کے چوک پر ایک بڑیہ نے اپنا نام یوسف کے خریداروں میں بڑی پیداری کے ساتھ سنے گا اب خدا تعالیٰ بشاعت سے پہتا ہے اے میرے حبیب اے میرے حبیب اے محمد آدم کے نرائق بچوں سے کہہ دو میرا پیغام آدم کے نرائق بچوں تک پہنچا دو کیا پیغام پہنچا دو اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں اللہ کسی کا محتاج نہیں میں آرہا کر سنے گا پڑی پیداری میں کسی کا محتاج نہیں نہ میں کسی کا مکروز ہوں نہ میں کسی کا مکروز ہوں نہ میں کسی کا احسان مند ہو نہ میرا کوئی بیٹا ہے جس کی میں نے تربیت کرنی ہے یہ کیسی گفتگو ہو رہی ہے یہ کیسی گفتگو ہو رہی ہے یعنی کہ اے میرے حبیب میرا پیغام آدم کے نرائق بچوں سے پہنچا دو کیا پیغام پہنچا دو میں اللہ کسی کا محتاج نہیں میں ہوں ہی تنہا نہ میرا کوئی بیٹا ہے جس سے میں نے تربیت دینی ہو نہ میرا کوئی ہمسایہ ہے جس کے حقوق کا میں نے خیال رکھ رہا ہے میرا کوئی ہمسایہ ہے جس کی حقوق کا میں نے خیال کرنا ہے نہ میں کسی کی عزتوں کا محتاج ہوں میں کائنات میں کسی کا بھی محتاج نہیں میں کہوں مالک میں کہوں مالک تو اپنے محورت سے یہ پیغام آدم کے نرائق بچوں سے پہنچا دو پہنچا دو پہنچوا رہا ہے کہ تُو کسی کا مکروز نہیں تُو نے کسی کا قرض نہیں دینا تُو کسی کا احسان مند نہیں بیداروں کا چھوڑا سننے کا یہی سے مجلس کی طرح ہو رہی ہے تُو کسی کا احسان مند نہیں نہ تیرا کوئی بیٹا ہے جس کی تُو نے تربیت کرنی ہے نہ تیرا کوئی ہمسایہ ہے جس کے تُو نے حقوق ادا کرنے ہے پھر سمجھ نہیں آتی تُو آدم کے نرائق بچوں کو رسک کیوں دیتا ہے تُو دو جانتوں پھر سمجھ نہیں آتی مالک سمجھ نہیں آتی جب تُو کسی کا مکروز نہیں کسی کا قرض تار رہی کسی کا احسان مند رہی تو تُو آدم کے نرائق بچوں کو عزت بھی دیتا ہے رسک بھی دیتا ہے اولاد بھی دیتا ہے مال بھی دیتا ہے نعمتیں بھی دیتا ہے دوفیقات بھی دیتا ہے جب تُو کسی کو کو کسی کا محتاج ہی نہیں اس کے باوجود تُو آدم کے لار کو یہ سب کچھ کیوں دیتا ہے اب آپ چاہے چپ رہے چاہے پہ بھوڑے خدا اللہ قرآن پر شاہد سمجھتا ہے اللہ تغاہ رجلی رب العالی تُو کفر کر یا شاکر کر میرے ہر چیلے کو لے دیتا ہے بتا رہے گا خدا اللہ کہتا ہے تُو کفر کر یا شاکر کر کفر کر یا شاکر کر جو کچھ بھی دیتا ہوں وہ جھوڑا دے سمجھوں میں دیتا ہے نیرے 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 جو کچھ بھی دیتا ہوں کہ جھوڑا کے صدقے میں دیتا ہے یہ نہیں کہا اپنے صدقے دیتا ہے یا جب آر سے بولے نہیں کہا ایسے بولے یہ نہیں کہا اپنے صدقے دیتا ہے کہا جو کچھ بھی دیتا ہے قلب تکا وجہی رب العالی جو کچھ بھی دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں بیج بزار میں وجہ اللہ کہو اندھے کو بھی بہتا چال جائے گا کہ وجہ اللہ کیسے جائے گا بیج بزار میں پہ نام لینے وجہ اللہ کا جاہل کو بھی پتا چال جائے گا کہ وجہ اللہ کیسے کہتے ہیں ماننے پر آئے تو جاہل مان جائے نام ماننے پر آئے تو اللہ نہ مانے توجہ ادھر ادھر توجہ بڑی بزاری کا ساتھ میں یہاں سے ائرپورٹ جاؤ ائرپورٹ میں یہاں سے دھو تو راستے میں نشان بنے ہوئے آرہے ہیں جہاز یہاں سے ائرپورٹ کی بہتا ہے نہیں 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 دیکھیں درمچہ میں ہاتھ چھوڑتا ہوں آپ کیا بڑی بزاری کا ساتھ میں ہاتھ چھوڑتا ہوں جب آپ جائیں گے ائرپورٹ پھوڑ میں کہوں شاہدی کو کہ مجھے ائرپورٹ چھوڑ کر آئے ہیں جب تک میں ائرپورٹ نہیں پہنچو آنا مجھے جگہ جگہ نشان نظر آئیں گے جہاز کی یہ تو نشان ہے نا یہ ائرپورٹ نہیں یہ نشان ہے نا یہ ائرپورٹ نہیں ہے نشان جہاز کا لیکن یہ ائرپورٹ نہیں لیکن یہ نشان آپ کو آپ کی منزل تک لے جائے گا یہ نشان آپ کو آپ کی منزل تک لے جائے گا پیدا رہا جسدی کا ہم شہدہ ہی کہتے کہ اللہ اللہ ہے لیکن نشان لکھنا اللہ اللہ کی اللہ یہ نشان ہے علی اللہ کی علوشہ کا مشان ہے چودہ اللہ کی مارکت کا نام ہے اور کوئی اگر یہ کہے ایک آسمی صاحب ہم نے تو آپ کی آنکھ بجنی سے سنی آنکھ بجنی سے جب سنی ہم نے تو یہ کہ کسی نے سمجھ لیا ہو کسی کا کدہ کمزور ہو کسی کا کدہ چھلا کیا ہو وہ یہی سوٹر آہو کہ شاید ہم نے کہا ہو کہ علی اللہ ہے ہم کم کہتے ہیں علی اللہ ہے جو کہتے ہیں علی اللہ ہے وہ کافر ہے بدا ہو کر جمعہ سنیے گا بدا ہو کر میری ایک چیرے پر نظر فیصلہ ہونے کر رہا ہے وہ اگر یہ فیصلہ کرے کہ کازمی صاحب یہ کہنا چاہتے تھے علی اللہ ہے خبردار یاد رکھے گا علی اللہ نہیں جو کہتا ہے علی اللہ ہے وہ کافر ہے جو کہتا ہے علی اللہ ہے وہ مشوش ہے جو کہتے ہیں علی اللہ ہے وہ مرافق ہے جو کہتے ہیں علی اللہ ہے وہ مسلمان نہیں جو کہتے ہیں علی اللہ ہے وہ نبی کا امتی رہی ممسکتا لیکن میں تاکروں میں رہا جائے ہوں علی اللہ نہیں لیکن اللہ نہیں ہے مولا کے بارے میں بات کروں آخری بات ہے نا توجہ جاتا ہے علی اللہ کی علویت کا نشان ہے ابھی جمعہ رہے لگے نا میں کہا آپ کو جملہ بتا دوں یہ علی کا نام سوچ کر مت لیا کروں آٹھ دن جو میں تمہیں کہتا رہا ہوں کہ ہاتھ بلند کر کے مہرے لگاؤ گبلہ یہ میری سنت نہیں یہ میری سنت نہیں یہ میری سنت نہیں کسی مولوی کی سنت نہیں کسی فقیقہ فرمان نہیں کسی مشتہید کا فتوہ نہیں کسی آئلہ کی بات نہیں ہاتھ بلند کر کے ناڑے لگاؤ میری کرتا زفیر کر بھوکر علی کے سنت نہیں سنت نہیں ہاتھ بلند کر کے ماتا ہمیں پروں سے ہاتھ بلند کر رہتے کسی مولوی پلند کر کے پھولی پلند کر ساتھ ناڑے یاری 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 مدد حق ہے اکثر لوگ کہتے ہیں نا یہاں پر جت جگہ تام ہے کھلی ہو مولا ایک خرمار سنا رہے تام تام سانس ہے نا سانس ہے یہ تمہاری امانت رہی ہے بیدار کر سنے گا علی کے ذکر میں نا علی کے فضائل میں کوئی ایکسکیوز نہیں چلتا کچھ لوگوں سے ہم اس لیے نہیں بول سکتے علی کے فضائل میں یوں کہ جی تکلیف ہوتی ہے سانس بھی خدا کی نظر میں بیدار کر سنے گا میرے چھتے امان کا فرما رہے گا میرے چھتے امان کا فرما رہے گا چانتے ہو یہ اللہ نے تمہیں سن سے جو دی ہے چانتے ہو اللہ نے تمہیں سن سے جو دی ہے صحابہ اکرام نے کہا نہیں رہا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا پھر فرما ہے چانتے ہیں ادھا ایک سنس لیتے ہو پھر بک جاتے ہو ایک سنس لیتے ہو صرف کا فرما رہے گا ایک سنس لیتے ہو پھر رکھ کر پھر سانس لیتے ہو سرکار کہتے جانتے پہلی سانس لے کر رکھتے ہو پھر دوسری سانس لیتے ہو سرکار کہتے جانتے پہلی سانس لے کر رکھتے دوسری سانس لیتے ہو اللہ نے پہلی سانس کے بعد رکھاوات اس لیے رکھی کہ شاہد آگلی سانس کے میرے ولی علیہ وآلہ کے تو ہم نے کھٹ کر گے اس لیے خبر رہا کوئی ایکسپیون نہیں کوئی ایکسپیون نہیں بدا رہا آپ لوگ بدا رہا مدر آپ کے فرن انداز میں پڑھنا مدرہ سنے گئے اس انداز سے بھی آج کہاں لے کر جاؤ گے دعا رجبیہ کے جملے کہاں لے کر جاؤ گے دعا رجبیہ کی جملے جب جب علی مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے تو جہاں لے کر دعا رہا سنے گا پھر بارے دیکھر بلانتر صلوات پڑھئے گا اگر یہ باوازم بلانتا ہے تو تھوڑی آشاہ سنے گا یہ تمہاری سانسیں ہیں نا ایک سانس لی رکی جو دوسری سانس میں اس انتظار میں اللہ ہوتا ہے کہ کب ہی علی کو ولی بان لے تو جو چاہتا ہوں آپ دعا رجبیہ کے جملے کا ہاں لے کر جاؤ گا جب ایک وقت میں منزد کے محراب میں اکیلہ میرا مولا بیٹھا ہوا تھا مولا کے بیٹھے ہوئے تھے بلکل اکیلے بلکل اکیلے سرکار اللہ سے مخاطب ہو بیٹھا رہا ہے نا اگر آپ بلکل نہیں بولے گئے تو میں دو جملے سنا ہوں گا میں ہر سر تک نہیں بول سکتا جب تک آپ نہیں ہوئی تھے کہا بیٹھے ہوئے تھے مرزد میں کہا یا اللہ یا اللہ جملے سنے گا علی کے اکیل اللہ سے علی مخاطب اللہ سے علی مخاطب جلی سے علی مخاطب جلی سے جلی سنتا ہے علی کو بیدار ہو کر بیدار ہو کر بیدار ہو کر علی کہتے ہیں اے اللہ تو عزل سے اکیلہ اور اس وقت میں بھی اکیلہ ہوں اللہ اے اللہ اے اللہ تو عزل سے اکیلہ اس وقت میں بھی اکیلہ ہوں تو بھی بے مسل ہے آہ اور کیا ہوتے آپ کے zg میرے جملے نہیں گBravin dest curb نہیں ہے تو بس میں رات سے چلے ہیں میں capitalism کرتے ہیں میرے اب میرے تووں میرے بیسی ہے تو حرش منی ہے بس ماہ آلawi اس وقت میں بھی اکیلا ہوں تو بھی بے مسل ہے میں بھی بے مسل ہوں تو عرش کا علی میں فرش کا علی بھائی اللہ آج ایک فیصلہ نہ کر لے کہ تیرا میرے پر کتنا خرچ ہوا تیرا میرے پر کتنا خرچ ہوا میرا تیرے پر کتنا خرچ ہوا یہ کہ کر علی مسکرہ کر کہتے ہیں اللہ میں اتنا چاہتے ہیں اگر علی کہا تیرے بغیر گزارہ نہیں تو تیرے بھی تیرے بغیر گزارہ نہیں بریشہ 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 ٹھیک ہے خابداد بھی بڑی بیرداد بھی لیکن پریشان بھی تو ہے لیکن پریشان بھی تو ہے سرکار یہ بتایا کہ آپ کا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے آپ کا اللہ سے رشتہ کیا ہے تعلق کیا ہے اب سوا سرکار کو جواب ہوتے ہیں خدا تو کہتا ہے میرا کوئی رشتہ لاری نہیں میرا میرا بیٹا ہی نہیں میں تو بے میسل ہوں میں تو بے میسال ہوں سرکار کا جواب ہوتے ہیں پوچھا نا آپ کا اللہ سے تعلق کیا ہے سرکار سنا کر فرماتے ہیں ہمارا اللہ سے وہی رشتہ ہے جو سمجھ کے شورت میں کیا ہے ہمارا اللہ سے وہ رشتہ ہے جو سورج کا شورت ہوتا ہے سورج شوائے خارج نہیں کرتا شوائے سورج سے سعجی رہتی ہے اللہ جانے کا کیسے مقاتلہ شوائے سورج سے سعجی رہتی ہے اور یاد رکھے گا جیسے ہی سورج غروب ہو جائے شوائے وہاں پر سورج میں چلی جاتی ہے اور فرمایا ہمارا اللہ سے وہ رشتہ ہے جو سورج کا شعور سے ہوگا ہے اور میناروں کا دھونا سنے گا جب صبح ہوتی ہے صبح جب سورج کی پہلی کرن آپ کی آنکھ رکھ پڑتی ہے تو آپ فورج یہ نہیں کہتے کہ شوائے نکل آئی آپ کہتے ہیں سورج ہو نکل آیا آپ یہ نہیں کہتے کہ شوائے نکل آئی بڑتی کرن ہے نام سورج کا ہوگا ہے بڑتی کرن ہے اس لیے کیا فرمایا سرکار نے تو بھی بے مصر میں بھی بے مصر تو عرش کا علی میں فرش کا علی تو کبھی نہیں سویا نہ تو سوے گا اور علی بھی کبھی نہیں سویا تم جو جانتا لیکن اگر ایک بار سو ہی گیا کبھی نیند بکتی ہیں آپ کو میرا سلامت رکھیں عباد رکھیں اپنی مان سے بتایا یہاں پہ بزنس میں رضاعت میں تشریف فرمایا کبھی نیند بکتی ہیں مجھے دعوت دیں شاہد 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 دعوت دیں میں ان میں ان سے آؤں میں پاکستان سے پڑھنے کے لیے ان کے پاس مجلس پڑھنے کے لیے ابھی میں نے مجلس نہ پڑھ پڑھ میں ان کے مزراد پاس ہو جاؤں بداروں کا سنو جاؤں اور صبح اٹھوں شاہد 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 کو نیاز دو مجلس پڑھنے کے لئے بھلایا تھا کہے گے پینار ہوتا گفتبوں کرو نید کے تانے ملتی ہیں نید بکتی نہیں ہے تانے ملتی ہیں بکتی نہیں ہے بڑے سے بڑا پول بھی لے آو بڑے سے بڑا مفتی لے آو چیننج کرتا ہوں غضو کرے اور سو جائے صبح اٹھے تب غضو ٹوٹ جائے اور نید بکتی نہیں ہے نید کے تانے ملتے ہیں اب علی کہتا ہے میں کبھی سویا نہیں لیکن ایک بار سویا اس کے لئے ایک بار سویا اس کے لئے آپ کا سوہ ہوا کیا جیسے ہی سویا اللہ نے کہا آپ کا نفس دے دے مرضیہ لے لے یہ جب پڑا یعنی پہلا خریدار دیکھا اللہ جو کسی کی نیند خرید رہا ہے کائنات میں کہیں نیند رہے بکتی اللہ نیند خرید رہا ہے اور جب نیند یہ اللہ جب خریدار بنے نا تو ایک اہل سنت آلے میں کہتے ہیں علی سوئے اللہ دیکھ رہا تھا علی کا سونا بنا پسانتا ہے کہا جیبریک جن دی جا علی کو کہے اپنا نفس مجھے دے لے اس کے بدلے میں جو چاہے نہیں لے اپنا نفس مجھے دے لے اس کے بدلے میں جو چاہے جب رہی رہا ہے جنت نای جی اپنے پرو کو علی کے پاؤں سے مس کی عدب والا شرد اللہ علی نے آتھ دھولی دیکھا علی کا شرد کہا کیسے آنا ہوا جب رہی رہو کو جوڑ کرتا ہے اللہ کہتا ہے یا علی آپ کی نیند بڑی بساتا ہی ہے اپنا نفس مجھے دے دے اس کے بدلے میں جو چاہے نہیں لے علی نے کہا جب رہی رہی اللہ سے پوچھ اللہ کیا دے گا یہ صودہ ہوں سوتا ایسے تو نہیں ہوتا سوتا تو بارگیننگ سے ہوتا ہے روجہ صاحب آپی تو سوتا کرتے ہیں آپی سوتا کرتے ہیں سوتا بارگیننگ سوتا ہے جبہل نے کہا اچھا جبہلورتا ہوا کیا واپس آیا ساتھ کہا یہ آریس اکھار اللہ نے کہا ہے اپنا نفس مجھے دے دیں بڑی پیداری کا ساتھ بڑی پیداری کا ساتھ اپنا نفس مجھے دے دیں اس کے پرلے میں اللہ کرتا ہے کائنات کی فیرائت لے لیں علی نے کہا جبہل اللہ کے پاس اللہ کو علیہ نے کہا میرا نفس اتنا سستا نہیں کائنات کی فیرائت پر میری ایک اپنیٹی کو سستا ہے اللہ نے کہا نہیں چاہیئے کائنات کی فیرائت کہوانی تو پہتا کائنات کی فیرائت ہے کہ اپنیٹی کا ساتھ اللہ نے کہا ایک اور آفر کار پھر آئے جبہل کہا یا علی اللہ کہتا ہے پوری کائنات کی عبادت آپ کو دیتا ہو اپنا نفس مجھے دے دیں علی مسکر آگا کہتی ہے اللہ کو جاگر کہا دیں کائنات کی ساری عبادت ایک طرف علی کی ایک فرفت کائنات کی عبادت کو صرف دے جبہلہ آ رہا ہے جبہلہ آ رہا ہے جبہلہ آ رہا ہے جبہلہ آخر کیا ہوا کہا کیا چاہیے علی میں کہا نفس چاہیے نا اس کے بدلے کیا چاہیے مرضیہ علی میں دارے پیدا جناس ہوئے گا کہا چاہیے یا اللہ تیری مرضیہ میری مرضی کوئی لے لے میرے پاس رہتا ہے کچھ مجھے اللہ 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 کیا کہا علی آلی 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 کیا چاہیے مرضیہ کا اچھا کا نفس دے دے نفس چلا گیا مرضیہ آگئی نفس چلا گیا مرضیہ آگئی علی کا نفس چلی کے پاس چلی کی مرضی علی کے پاس اللہ کی مرضیہ گرونا کیا ساری رات ہو جائے گے اللہ کی مرضی ہے کیا اللہ کی مرضی اللہ کی مرضیہ رسک دینا حیات دینا زندگی دینا اللہ کی مرضی موت دینا اللہ کی مرضی بارش پر سانا اللہ کی مرضی بادوں پر چلانا اللہ کی مرضی ہواہو آنا اللہ کی مرضی بیج کو پوئے ہوئی اور وہ بیج پڑا ہے وہ پوڑا کنے اللہ کی مرضی درخت لگے اللہ کی مرضی کسی درست پر پھر لگے کسی پر نہ لگے اللہ کی مرضی آپ بھولے نہ بھولے بی بھی اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی جان بھولائے اللہ کی مرضی ستارے پھولے اللہ کی مرضی ستارے پھوٹے اللہ کی مرضی سورج آئے اللہ کی مرضی غروب ہو جائے اللہ کی مرضی تلو ہو جائے اللہ کی مرضی چاند آجائے اللہ کی مرضی گرم گر جائے اللہ کی مرضی چودھے کا چاند آجائے اللہ کی مرضی آدم کو خلق کرے اللہ کی مرضی آدم کو خال کرے اللہ کی مرضی آدم کو صحیح ہم بھیجے اللہ کی مرضی نو کو خال کرے اللہ کی مرضی نو کو نفی برادر بھیجے اللہ کی مرضی پتہ نہیں کہا پہنچے اور کہا چلے گا ہے نو کو خال کرے اللہ کی مرضی توجہ 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 آدم کو خال کرے اللہ کی مرضی نو کو خال کرے اللہ کی مرضی موسا کو خال کرے اللہ کی مرضی موسا کے ہاتھ میں اسحاب بیٹے اللہ کی مرضی موسا مہت سے دکھائے اللہ کی مرضی یونس کے پیر سے دکھانا دے اللہ کی مرضی ساری کائنات میں کچھ بھی جو کچھ بھی کرے اللہ کی مرضی اللہ کے پاس نہیں اللہ کی مرضی ہے علیؑ اللہ کے پاس اللہ کی مرضیہ اور جلی کی مرضی علی کے پاس علی کے پاس علی کے پاس عوضہ نے کہا تیرا نفسہ میرے پاس یاری آپ خود خود نہیں کر سکھو گے چاہے بدر میں بھلاو چاہے اور میں بھلاو چاہے خندق میں بھلاو چاہے غدیر میں بازوں بھلا کرو چاہے میرے آج پر بھلاو خود نہ ملو ہاتھ ملو آدھو نہیں 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 آپ نے آپی توچھو نہیں کی آپ نے آپی توچھو نہیں کی جب گئے نا میرے آج پر رسول میراج پر گئے پردہ خدر میں آنا آخری جب رجاجہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلام علیکم یاری مام جیو 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 سلام ماشاءاللہ جواب آیا والکب السلام تبیل جاتے بھی کل بھی بحث والی تھی آپ بھی رسول میں مدری پری 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 کہتے ہیں کہ جی جب قیامت ہوگی نا اللہ خرسی پر بیٹھا ہوگا اللہ رسول اللہ اللہ نے بھی راج پر گرویا اس وقت تو کہ ہی رسول کو اللہ انسیاد نہیں آیا فردہ مشاءاللہ خرسی پر بیٹھا ہوں ماشاءاللہ خرسی پر بیٹھا ہوں رسول آئے ساتھ کھڑے ہوگئے منکتہ بدایا نا اللہ جو کرسی اوپر بیٹھا آئے گا ستھی سیدھی بات میں نے کر دی میں نےکا attا جیو شکرسی اوپر بیٹھا آئے گا موما رمبین علی ہے تمہیں قیامت میں کرسی اوپر جو نظر آئے گا وہ علی نظر آئے گا وہ جلی نظر نہیں آئے گا مجھے یہ کیسے آپ کہتے ہیں یہ کیسے آپ کہتے ہیں بڑی مداری کے ساتھ آیا صاحب یہ آپ کیسے کہتے ہیں میں نے گا جھے بتا کیا پولیشن کہتی میرا آرہا ہے کہتی ایک تھا پردہ دملا میرا زہابات کی جنا یہ تھا پردہ یہ ادھر رسول تھے بردے کس دانیم اللہ تھا آئے ادھر اللہ تھا ادھر رسول تھے ادھر اللہ تھا اے پیداری کے ساعت پیداری کی تھا ادھر رسول تھے ادھر اللہ تھے میں نے کنفرم ہے نا ادھر رسول تھے ادھر اللہ تھا میں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے وہ اللہ اللہ ہی نہیں جو ادھر ہو اور اگر رہے ہیں سلام 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 شاہ جو ادھر اللہ ہی نہیں جو ادھر ہو اور ادھر تھا ہو اللہ کا دے میں تو ہر والدہ ہر جگہ میں جو ادھر ہوں یہ کون سوال اللہ ہے جو صرف ادھر ہے ابھی بڑے نہیں ہے میں نے کہا نہ بتاتا ہوں یہ پردے کے پیچھے تھا ہمارا پیر آئی پردے کے پیچھے تھا ہمارا پیر آئی اور تھا بھی اپنے اصلی روح میں پردے کے پیچھے تھا ہمارا پیر آئی اور تھا بھی اپنے اصلی روح میں تھا بھی اپنے اصلی روح میں پردے کے اس وار اگر آئی اپنے اصلی روح میں آجا ہے پردے کے اس وار اگر آئی اپنے اصلی روح میں آجا ہے تھا بھی اپنے اصلی روح میں آجا ہے تو اللہ محمد تو کہتا ہے جہاں محمد تیری مراج ہو گئی اگر آئی اپنے اصلی روح میں آجا ہے اگر آئی اپنے اصلی روح میں آجا ہے مین مرین کے راج کو تو علی کہتی ہے مین مرین کے راج کو ہی تو علی کہتی ہے اچھا رسول گئے آپ جملاں سناد رسول جب گئے تو رسول کی جوٹی بھی ساتھ نہیں اچھا اچھا جب رسول مدینے میں تھے تو اکثر مولا آلہ اپنی چاہ درست بڑی پتاری کے ساتھ اپنا ماما کھونتے چاہ درست رسول بیوٹی کو ساتھ آئی 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 تو باتو چاہ درست کیونکہ پانا جا رسول لے تھا شاگردی اور رسول کے تھے بڑی پتاری کے ساتھ رسول اللہ صاف کرتے ہیں جب بھی ہمیں صبح جانے لگتے ہیں کہہ دے سرکار پاپوش کو صاف کرتے ہیں ایک مرتبہ جانے لگے صحابہ اقنام نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی موقع دے کہا خبردار اس جوتی نے جانا ہے محراج پر یا علیہ یا علیہ اس نے جانا ہے محراج پر غیر محصوف کے ہاتھ لگ ہی نہیں ساکتے ہیں اچھا رسول گئے محراج پر جوتی بھی گئی ساتھ ایک جمعہ سناؤں گا دو جوتیاں گئی محراج پر ایک جوتی گئی رسول کے پاؤں سے نہیں پٹ کر گئی ایک جوتی گئی جو رسول کے پاؤں سے نہیں پٹ کر گئی اسے یعنی اپنی چاجر سے سانس کرتے تھے اپنے گئے کون سننے آیا باتا ہے کون پر تکزارنے آیا باتا ہے کون اپنے عقیدہی پھیک مانگنے آیا باتا ہے کون راہیل آیا باتا ہے مجھے نہیں ملنے گا سانتے ہو تو اپنے اتنا کہوں گا اپنے یاسر کو بولے نہ بولے میں خود اپنے چولا پڑوں گا اور خود کی رات ہوگا بہت جوتی گئی ایک جو رسول کے ساتھ ایک جو رسول کے ساتھ گئی اسے علی اپنی چادر کے ساتھ کر دکھے جو علی کے ساتھ گئی اسے فکر اپنی چاہتا ہے علی حق 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 لاحال علی لاحال علی اپنی چادر سے ساتھ کرتے تھے جو علی کے ساتھ اسے سیدہ اپنی چادر کے ساتھ ساتھ کر دکھتی امتدار کر سنیے گا ronsیانہ علی حق علی حق علی حق pozor لو علی حق علی حق علی حق ساks علی حق وزنگ سمجھو چاہتا ہے نہیں بارات تھا گیا میں بات ختم مات کر رہا ہوں بڑی بڑا دے گا اسلام علیکہ یا علیکہ جواب ہے والکم اسلام یا حبیبی اسلام بھی ہوا جواب بھی ہوا بڑی پیداری کا آخری پانچ منٹ ہے صرف چین سے پانچ منٹ مکمل تھا جو رکھی رہا آواز قدرتائی ہے میرے ابھی ابھی برات کی سواری پسند آئی تصول خاموش جبریل کی نوکری پسند آئی جنت کو سر سبیر سب کی سید کروائی دوزخ میں جلتے ہوئے علی کی دشمن دیکھے تھک گئے آپ تھک گئے تھک گئے جنت کو سر سبیر سب کی سید کروائی رسول خاموش بولتے نہیں توجہ چاہتا کہا کیا بات ہے میرے ابھی گفتگو نہیں کہتے رسول کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کیا فائدہ بڑی بیتاری میں ساتھ یہ ہاتھ جڑویں ہیں میری کیا فائدہ رسول کہتے ہیں یا اللہ کیا فائدہ برات جسی سواری کا جبرائیل کی پروٹوکول کا نبیوں کی پروٹوکول کا جنت جہنم کی کوئی سیر کا کوئی سر سبیر کی سیر کا کیا فائدہ ان سب چیزوں کا اگر تو نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا تو مجھ کیا ہی نہیں ہے اگر ہاتھ نہیں ملایا تو کیا ہی نہیں ہے آوازِ قدرتہ ہی یا رسول اللہ میں تو وجود ہی نہیں رکھتا میں تو وجود ہی نہیں رکھتا میں تو جسم ہی نہیں رکھتا میں جسم رکھتا تو ہاتھ ملاتا رسول نے پوچھا اچھا یا اللہ اگر تو جسم رکھتا تو کیسا ہوتا کہا ایسا ہوتا جیسے علی ہے چار سوار سے دفعہ کریں کہا ایسا ہوتا جیسے علی ہے اللہ رسیم و باہت صاحب وہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ بات کو مڑا تاکہ نبی چاہتے ہیں ہاتھ ملو اللہ کہتے ہیں ہاتھ نے ملانا چاہتا ہے اللہ نے بات کو تبدیل کیا کہا میرے ایسا یہ نہیں پوچھے گا بھلایا کس لئی ہے یہ نہیں پوچھے گا بھلایا کس لئی ہے کہاں سبکار فرمائے کس لئی بھلایا کہا اے ابھی کچھ جانتا ہے یہ خدا کا قانون ہے کہ اگر کسی کے گھر کو بچہ آئے اس کے رزق کا اس کے کھانے کا اس کے پینے کا اس کی شادی کی ذمہ داری اس گھر والے کے اوپر ہوتی ہے تو جانتا ہے تو جانتا ہے میرے گھر علی کے سوا کوئی آیا نہیں ہے میرے گھر علی کے سوا کوئی آیا نہیں ہے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے توجہ چاہتا ہوں شاید ہمیں سمجھانے کے لئے رسول نے جمعہ کیا دیا یا اللہ اتنی سی بات کے لئے اتنا سفر کروایا اتنا احتمام کروایا پیدانہ پتنس ہوئے گا اتنی سی بات کے لئے اتنا سفر کروایا اتنا احتمام کروایا جبرائیل سے قلعہ بھیجتا اللہ کی وعد ہے یا رسول اللہ جبرائیل میں اتنی جرم کہا کہ بطول کے رشتے کی بات کر سکے جب این پیتی جو رکھا کہ بطول کے رشتے کی بات کر سکے فدار کا جو رسمے گا دو جب بات نہیں رسول نے کہا رشتہ ہو گیا ہاتھ ملا رشتہ ہو گیا کہا ہاتھ ملا ہاتھ ملا دیا کہا اللہ نے پھر کہا میں وجود ہی نہیں رکھتا یہ رسول نے کہا اے جلیل ہاتھ ملاتا ہے یا پردہ ہتا ہو ہاتھ ملاتا ہے یا پردہ ہتا ہو یہ اندر سے ہاتھ ملاتا ہے یا پردہ ہتا ہو یہ اندر سے ہاتھ ملاتا ہے یا پردہ نہ کھانا پردہ نہ کھانا بس یہی ایک پردہ ہی تو ہے تیرے اور میرے درمیان ہاتھ ملاتا ہے ہاتھ ملاتا ہے یا پردہ ہتا ہو یہ اندر سے ہاتھ ملاتا ہے یہی ایک پردہ ہی تو ہے تیرے اور میرے درمیان بس ایسے ہی کہا ہے اندر سے ایک ہاتھ آئے ہاتھ ہاتھ آئے نا پرسول نے ہاتھ کو پکڑا پکڑا پکڑ کرنا اسے ایسے گھمانا شروع کیا کتاب کی جنگل ہے کتاب کی جنگل ہے پکڑا اور ایسے گھمانا شروع کیا گھمانا شروع کیا نا جیسے ہی سیدھا کیا جیسے سیدھا ہوا ہاتھ چھوڑا یا اللہ یہ دور ہے یا اللہ یہ دور ہے یہ ہاتھ والا تو اگر نیچے چھوڑ کے آیا یہ ہاتھ کاؤں سے آیا یا اللہ 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 موسیقی موسیقی نماز مومن کی مراج ہے نبی کی مراج علی کی بغیر مکمل تو تیری مراج جو کہ مماز ہے وہ علی کی بغیر کیسے بحث یہی عزمت اور فضیلت یہی جمعہ مراج یہی عزمت اور فضیلت تیری سکھانے پر مسائل کا سبب آئی اور یہ راہ بس غزداروں اس عشرے کا پیغام میری نو مجالس کا پیغام اور مقصد یہ تھا ان ہستیوں کو مانو ان کو سوچو نہیں ہمارے پاس تین بہترین چیزیں ہیں علی کی بلایت صداد کی عزت اور اسی پر ہی اٹیک کرتا ہے سردشمنی علیہ بس بس جس نے علی کی بلایت کو تھا لیا اس کی نماز بچ پڑی جس نے صداد کی عزت کر لیا حرمت صداد کر لیا اس نے عقیدہ مضبوط کر لیا جس نے عزداری کی اس نے جنت کو اپنے قدموں بکا دیا یہ ہمارا آساس ہے یہ ہمارا مرکز ہے یہی ہمارا زخیرہ ہے یہی ہمارا زخیرہ ہے یہی ہمارا زخیرہ ہے یہ بڑی دردناک رات ہے بڑی دردناک رات ہے تو جو حضرات مجھے نہیں دیکھوا انہیں دنواز تک بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ رات ہے کہ اس طرح حسین سکون سے نہیں بیٹھے ہیں حسین سکون سے نہیں بیٹھے ہیں کبھی ایک خیر میں جاتے تھے کبھی دوسرے خیر میں جاتے تھے بڑی پریشانی میں حسین نے یہ رات ہو جائے تو مجھے چاہتا ہے کوشش کرنا اس رات سے لے کر کل شاہ میں غریب آتا کر کسی سے ہنس کا بات مت کرنا کسی سے مصافہ مت کرنا اگر ہو سکے تو کوشش کرنا اپنا گروان کھلا رکھا تاکہ پتہ چاہے تمہاری طرف تم واقع ہو گیا کیونکہ اس رات حسین ریت پر بیٹھا تھا حسین کی سکینہ بڑی پریشان زینب اکبر کو بٹھا کے سامنے دے گی اس شہزادے کا مسئلہ پڑھنے کے آنے جس کی شہادت بڑی دردناک ہے شہزادہ اکبر ایک عادت تھی جب مدینہ میں تھے تو شہزادے کے عادت تھی اپنے گھر کی چھت پر آگ کا علاو جلاتے تھے جب رات ہو گئی تھی تو آگ روش ہو گئی تھی اپنے گھر کی چھت اور اپنا گھر کا درمازہ کھلا رکھتے تھے اور اس سے انتظار ہوتے تھے کہ اگر کوئی پھولا پھٹکا مسافر رات کو یہیں سے گدرے اگر اسے بھوک لگی ہو اگر اسے بھوک لگی ہو اگر اسے پیاس لگی ہو تو اس آگ کو جلتا ہوا دیکھ کر گھر میں آ جائے اکبر اس پیاسے کو پانی بھی پھلاتا بھوکے کی بھوک بھی ختم کرتا کوئی بھاری مدد ہوتی تو اکبر اس کی مدد کرتے بس یہی کہنا جاتا ہے جو اکبر گھر کی چھت پر آل چلا کر پیاسے کی پیاس بچانتا بھوکے کی بھوک مٹانتا وہی اکبر کربلاو نے تین دن پانی کی ایک گھوٹ تو ترستہ رہا ہے پانی کی گھوٹ تو ترستہ رہا ہے مصیب شروع کرنے سے پہلے میں ایک جملہ کہہ رہا تھا اکبر نے ایک شیر کہا خودی کو پر بھلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہنے خدا بھم دے سوی خود پوچھے بتا تیری رضا کیا میں کہتا ہوں اکبر نے یہ شیر کہا لیکن اکبر کا مقصد تو چھوٹ تو خدا بھم دے ہر تقدیر سے پہلے خدا بھم دے سو خود پوچھے بتا تیری رضا کیا آدم جب اپنے بیٹے کی قبر کی قریب پوچھا بیٹے کی قبر کھوٹی بیٹے کے ماتھے پر زخوں کا نشان دیکھا آدم چیخ مار گی رویا اور کہتے ہیں اللہ تو بس میری بات شوچو یہ اسی وقت اللہ کی آواز ہے آدم بتا تیری رضا کیا ہے آدم بتا تیری رضا کیا ہے نو پر عذاب آیا نو کی کون پر عذاب آیا نو بڑا پریشان ہوا جب تھا تو نو نے کہا مالک پاس ہے تو اللہ نے کہا نو بتا تیری رضا کیا ہے ابراہیم اپنے بیٹے اس مہد کو جبا کرنے کے لئے گئے اللہ نے پوچھا کیا اس کی ماں کو بتا کر آیا ہے ابراہیم کیا تک کبھی ماں بھی زبا ہونے کیلئے بچے کو بھیجتی ہے برہیم کیا تک کبھی ماں بھی زبا ہونے کیلئے بچے کو بھیجتی ہے نہ نہیں تک تیری قربانی نہیں چاہیتا ابراہیم نے کہا مالک بس اللہ نے کہا بتا تیری رضا کیا ہے عیسیٰ جب دار پچھڑنے لگی رہے تو رو کر کہتے کاش میری ماں موجود ہوتی ہے عیسیٰ روہ کہتا مالک میری بس اللہ نے پوچھا تیری رضا کیا ہے اللہ نے عیسیٰ کو چوتے آسمات پر اٹھان دو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو اللہ کیا تک بتا تیری رضا کیا ہے اور ہر نبی اللہ کو کہتا ہر مالک بس لیکن کربلا کیا تک جب حسین اکبر کلاش کے قریب پہنچے تو اللہ کی عداد ہے حسین بس میں نہیں سکتا شرکا کے باتے میں کوئی بولا میں اتنا رضا کے لیے اتنا ساتھین سے طالب کو کوشش کرنے گا چاہا جب رضا سے داروں میں تو سر لیچے جھکا جا رہا ہے اور اگر رونا ہے تو ساتھ ساتھ ماتب کرتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی اللہ سے کہتا ہر نبی اللہ سے کہتا ہر مالک بس اور اللہ ہر نبی کو کہتا ہر پتا تیری رضا کیا ہے کربلا کہتا جب حسین اکبر کلاش کے قریب پہنچے رہا تو اس وقت اللہ کی آواز آئی حسین بس اور حسین نے سر اٹھا کرتا ہے اللہ نے تو بتا تیری رضا کیا ہے تیری رضا کیا ہے تیری رضا کیا ہے سنتے ہیں جو اللہ سنتے ہیں اکبر کیسے بتا ہے ہم شکلِ محمد نام علی والا اور عمر جنابِ سیدہ مانی یہ تین چیزیں ہم شکلِ رسول نام علی جیسا اور عمر سیدہ جیسے یہ تین چیزیں کٹی ہو تو پڑتا ہے یہ اتنا خوبصورت اکبر تھا کہ جب شفاق سے ایک کافلہ گھولا نا تو ایک عیسائی عورت نے اکبر کا جب سر دیکھا نا نیزے پر تو اس نیزے بارے میں بہت زرا نیزہ لیچھے گیا اس نے نیزہ کی لیچھے کیا نا تو اس عیسائی عورت نے اپنی چادر سے اکبر کے چہرے سے پھول صاف کیا جب پھول صاف کیا نا اکبر کے چہرے کو مکمل طور پر دیکھا نا تو دھاڑے بار بار کر روئے نہیں اور روکر کہتے ہیں تیری سر دیکھنے سے پہلے تیری باہ بھار گئی مطم کرتے ہیں تیرا سر دیکھنے سے پہلے تیری باہ بھار گئی برس وزداروں درست مہورم کا دیڈہ اکبر ہے حسین کے پاس کواب آب آب اجازت ہو شہادت کی نہیں جاتا ہتا حسین لوکر کہتے ہیں اکبر کاش تو حسین ہوتا ہمیں اکبر ہوتا ہے کشتو حسین ہوتا ہمیں اکبر ہوتا ہمیں نائسے جاندی کاش تو حسین ہوتا ہمیں اکبر میں اکبر ہوتا ہوں میں دیکھتا ہوں ت heavy جوار بیٹے کو شہید ہونے کے لیے میدارない پھیجھتا ہوتا ہے اکبر کہتے ہیں بابا اجازت دو حسین روکر کہتے ہیں میں اجازت نہیں دے سکتا میں نے اس سے اجازت لے جس نے تجھے بڑے مردوں میں پالا ہے جس نے تجھے بڑے مردوں میں پالا ہے اکبر ہے اپنی خوبی کے پاس شہدادی زینب بنا کر سلام کرتے ہیں آ کر کہتے ہیں خوبی اجازت دو شہادت کے لیے میدار میں جاتا ہے زینب روکر کہتے ہیں اکبر میں تجھے مرنے کے لیے جانے نہیں دوں گی بڑے پردوں میں تجھے پالا ہے بڑے ناز سے تجھے پالا ہے اکبر اپنی پوپی کو جانتے تھے نا جب دیکھا نا پوپی نے جانت نہیں دی اکبر نے اپنا سر زینب کی گول میں لکھ لیا اکبر نے اپنا سر زینب کی گول میں لکھ لیا اور شہزادی نے اکبر کے بالوں میں ہاتھ پیرا شکلیا جب شہزادی نے اکبر کے بالوں میں ہاتھ پیرا تو اکبر کی آنکھوں سے آنسو شکل ہو گئی اکبر ہاتھ جو جب پوچھتا ہے پوپی یہ بتائیے میں کس کا بیٹا ہوں نہیں سکتا سارا میں نہیں سکتا اگرہار جو نے وہ پوچھتے ہیں میں کس کا بیٹا ہوں شہدادی روکر کہتی ہے بے شکت تو زینب کا بیٹا ہے یہ بتائیے وہ جو خیمے کے پار روتا ہے وہ کس کا بیٹا ہے وہ جو خیمے کے پار روتا ہے وہ کس کا بیٹا ہے زینب روکر کہتی ہے وہ پتور کا بیٹا ہے ہےی آگ بھا رو دے گا کل تو فتول کو کیا جواب دے گی فتول کو کیا گئی گی کہ کیا اپنے بیٹے کو مرے بیٹے سے زیادہ پیارا رکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو میرے بیٹے سے زیادہ پیارا رکھا تھا کہ اکبر تجھے اجازہ دی اکبر تجھے اجازہ جانے لگے شہدادی سکینہ آیا کہ اکبر کہ اکبر کہاں جاتے ہو کامدان میں جاتا ہے سکینہ نے کہا اکبر hon ہے اکبر کہ سینے کو دو بار چھوڑا دو بار پوسٹ لائے اکبر نے پوچھا یہ دو پوسٹ ہوتی ہے سکینہ روکر کہتی ہے ایک پوسٹ میری طرف سے تھا سکینہ روکر کہتی ہے ایک پوسٹ میری طرف سے تھا ایک پوسٹ مدینے والی سوالہ کو طرف سے تھا بس آداد آرہو بس آپ میں مسائل پر لگو شینب سے اجازت ملی سکینہ سے اجازت ملی آئے حسین کے پاس کربلا کا پہلا اور آخری شہید ہے اکبر جسے حسین نے چھتیس مصطبہ میدار میں بھیتا حسین نے چھتیس مصطبہ میدار میں بھیتا رولو رائدر سنیچے چھپا گیا پیٹھنا اور یاد رکھی گا جا پی اکبر کا مسائل پڑا جائے تو اکبر کی ماں ضرور آتا گیا اور نہ رونے والے سے اتنا کیا کیا ہے اے نہ رونے والا تو اکبر کے مسائل آئیس دی نہیں روتا کیونکہ تُو نے میری اکبر کا چہرہ بھی دیکھا تھا کیونکہ تُو نے میری اکبر کی چال نہیں دیکھے تھی کیونکہ تُو نے میری اکبر کی آنکھیں نہیں دیکھے تھی اگر اکبر کے مسائل میں رو رہاں آئے تو دورہ کا کباز پڑھ کے اکبر کی ماں سے معافی مانگا کربلا کا پہلا راغری شہیدار کا جسے حسین نے چھتیس مصطبہ میدار میں بھیتا چھتیس مصطبہ واپس بھلایا حسین جب بھی اکبر کو میدار میں بھیتے رہا اکبر کشتو ہو جا کے حسین بھو گا کہتے اکبر ایک بار واپس آجا مجھے دارٹ hardened چنہ ہوا پھر اکبر کو روانہ کرتے پھر پولا کرتے اکبر ایک بار واپس آجا اور مجھے سینے سے لگا دیں پھر روانہ کرتے پھر کہتے اکبر ایک بار واپس آجا مجھے اپنے سینے کا پوسنے لیلے جب اکبر ستیس مصطبہ جانے لگے ستیس مصطبہ چارتے ہو اکبر نے کیا کیا اکبر نے اپنے دولوں ہاتھوں نیکل نے اور ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہے اکبر کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کے با 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 امام پن کے ایک وعدہ تو کرو امام پن کے ایک وعدہ تو کرو حسین رو کر کہتے ہیں اکبر غربل کا وقت ہے ایسا وعدہ نہ لینا تو بڑا باب پورا نہ کر سکے اکبر کرتا ہے میں امام پن کے وعدہ کرو حسین رو کرتا اکبر وعدہ نہیں کرتا کوشن ضرور کروں گا حسین رو کا تک پھولیے کیا کہنا چاہتے ہیں اکبر روزہ کرتا ہے ح habilدہ روزہ کرتا ہے حسین ابھی پار جو مجھے میتار میں دے دو گئے گا مجھے واپس نہ ملانا میں نے کہا دیا آپ نے سن لیا اللہ جانے حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی یا حسین نے عمر کو گھوڑے پر بٹھایا اکبر گھوڑے پر بیٹھے میدان مجھے پر آنا آئے یا حسین اپنی جہاں پر کھڑے ہوگئے اب اکبر نے کھوڑے کو تیز دیا حسین نے اپنی کمبر سیدھی کی اکبر نے کھوڑے کو اور تیز دیا حسین اپنے پتوں کے برکھنے ہوگئے اب اکبر نے کیا گھوڑے جوڑے اکبر نے پیچھے گھر دیکھا کہ حسین کو دی آتے اکبر نے کھوڑے کو تیز دیا یا اکبر نے کھوڑے کو تیز دیا حسین نے کھوڑے کو سر سبان خود آرہا اپنی کمبر میں بابا بھانا کھولے بازو کھوڑ کے کھاڑایا میں فانما گایا اکبر نے پیچھے پیچھے بھائکے لیا موسیقی ایک بار واپس چل آجا میرا حسین موں کے بر زمین پہ گر گیا ہے اکبر واپس آئے حسین اجازتی ممت عمد بات نہیں پر سکتا بس اکبر میگار میں گئے حسین دینے پر کھڑے ہو گئے زینب دیمے کے دروادے پر کھڑی ہو گئے پسو داروں اکبر زین سے زمین پر گرے اکبر زین سے زمین پر گرے حسین رویے پر گرے سینو اور خیدے میں درمانے پر گرے پسیدر اکبر گرے جیسے اکبر گرے علامہ دربندی کہتے ہیں جب تک اکبر زندہ سے حسین کی تاڑی سے آتی جب تک اکبر زندہ سے حسین کے باہر سے آتی جب تک حسین اکبر کے دیکھنا حسین کے باہر سے آتی حسین کی تاڑی سے آتی جیسے ہی اکبر زین سے زبین پر گرائے حسیل ہی آقے کا طریب چلا گیا حسیل نے نظر نہیں آیا تھا حسیل اکبر کے قابلے سے چوشنا تھا میں میرا آقا گا میں تجھے میرے اکبر بھی لاش پہ لے چلے میرے اکبر کی لاش پہ لے چلے اللہ کا در برکی چھیلے ہے حسیل نے کچھ مزد آیا حسیل نے زبین پر گرائے جب زبین پر گرائے گا یہ زبین پر گرائے گا کی پہر کے ساتھوں کیا سیĄیا کیا ستے ہیں ایک ہاں ایک ہاں 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 ایک ہاں ایک ہاں ہاں ہزے ایک ہاں دلاز 감� pur sexy تو اکبر بھائی باہر فیاد ہو گئے اکبر بھائی داری تو فیاد آ چکی تھی بس آدارو بس اگر حسین اکبر کے پاس پہنچے اکبر کا سان پھایا اکبر کا سن اپنے ذہن میں منزل آئے ایک کڑیت جوان زمین پر گر چکا ہے سینے میں پچی کا پھر لگا ہوا ہے بھوڑا باہر فیٹے کی لاش کری باتا ہے اکبر کا سان پھایا اپنی گود میں رکھا اب حسین نے دیکھا نا کہ اگر دردہ وجہ سے اپنی موٹھیا بان کرتے ہیں اپنی موٹھیا بان کرتے ہیں دردہ کی وجہ سے اپنے ایڈیا نگڑتے ہیں یا میرانیس نے پہل بھیانی باتا ہے ان کے ایک جملے پر میری ہزارے جملے قربات میرانیس کے لئے جب حسین نے دیکھا نا اکبر سے درد پرناش نہیں ہو رہا اکبر کے چیرے گرائیں بدہ رکھا ہے اکبر سوار سوار سے سبیل پر ایڈیا نہ کرتے ہیں یا میرانیس کہتے ہیں حسین نے کہا ہوں اینور دل میرا گھمبراتا ہے بیٹا اللہ سنگا اینور دل میرا گھمبراتا ہے بیٹا اب مال بھی جائوں کہ سنن میں مرگ آتا ہے اب مال بھی جائوں کہ سنن میں مرگ آتا ہے ہوسین نے اکبر کے چہرے پاکتر کی ہوسین نے دیکھا نا کہ اکبر کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا ہے اکبر کی آنکھوں پہ سرکھی آوے گا اکبر کی آنکھیں پاتھونے لگی ہے یا ہوسین نے روگر کا اکبر بیتا اور جلدی نہ کرتا اکبر نے آہستہ سے لاکھ بنا ہے پوچھنا بابا کیوں ہوسین روگر کا جلدی بت کرنا اور خیمے کے دروازے پاک میری بھائی سے آگا یا ہوسین کے ساتھ کرتی ہے کہ اکبر نے لوگ ہلے ہوسین نے سرکھایا ہوسین نے سرکھایا اکبر کے ہوتوں سے سرکھاں لگائے یا ہوسین سے اکبر کیا دے ہوتے اپنی اپنی قسمت ہے اور تیری خیر یا ہوسین کے دروازے پر اکبر نے آگا ہوتے اور تیری خیر سے دینے میں آپ پيرة یا ہوسین کے بعد سرکھایا سرکھایا پارwolf میری بھائی پ کم مردینے کے دورازے پر امبرار کرتی ہے مقردار آنے کے لئے کہنے کا رہا ہے حسین نے اکبر کی لازل کو دیکھا حسین اکبر کی سینے لے پرچھے کا پھل دیکھا حسین روگے کہتے ہیں اکبر کاتل بڑا ظالم تھا پچھے کا کھل بیچ میں چھوڑ گیا اکبر لوگے کا بابا ظالمے کا پرچھے کا پھل بارت لگا ظالم پچھے کا کھل بانتے میں کہتا تھا سبح ہے یہ چاہد بڑا سابری ہے آپ کا سابری ہے اس نے بچھے کا کھل بیچ میں چھوڑ گیا حسین نے پچھے اکبر کیا کیا یہاں اکبر لوگے کا بابا اندار تکیلی رہیم ہے نہ بایز ہو نہ تو خیال سے پوچھ نہ باہ سے پوچھے ہو لکان سبیم پر اکبر کا ظالم پلی پایا حسین نے اکبر کو زمین پلی پایا حسین نے اپنی آسل نے اوپر کی آسل نے اوپر کر دے حسین نے اپنی آسل نے اپنی آیا ہاتھ اکبر کے سیدے کے لئے 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 کے لئ موسیقی 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 موسیقی